الحمدللہ والسلام والرسول اللہ عباد آج ایک اہم سوال کا جواب آپ کے سامنے رکھنا ہے بہت سارے لوگیں پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہے تو اس کی بہت ساری شرطیں ہیں مثلا بیوی پاکی کی حالت میں ہو اور اس حالت میں اس سے ہم بستری نہ کی گئی ہو وغیرہ وغیرہ لیکن ایک ایسی عورت جس کی رخصتی نہیں ہوئی ہے شادی ہوئی ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی ہے کہ وہ ہے اس کی حالت میں نہ ہو وغیرہ وغیرہ تو یہ سوال کچھ لوگ کرتے ہیں تو اس کا جواب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ مدخولہ بیوی یعنی جس کی رخصتی ہو چکی ہے شہر اس سے مل چکا ہے اس کو جب طلاق دی جاتی ہے تو اس کے لئے وہ شاری شرطیں ہوتی ہیں کہ ہم بستری نہ کیا ہو اور اسی طرح سے پاکی کی حالت میں ہو وغیرہ وغیرہ یہ ساری کنڈیشن یہ ساری شرطیں تب ہوتی ہیں جب عورت مدخولہ ہو یعنی اس کی رخصتی ہو چکی ہو شہر کے پاس آ چکی ہو شہر نے اس سے ہم بستری کر لیا لیکن اگر عورت غیر مدخولہ یعنی صرف شادی ہوئی ہے اور بیوی شہر کے پاس نہیں آئی ہے شہر نے اس سے ہم بستری نہیں کیا ہے اس کیس میں اگر شہر طلاق دینا چاہتا ہے حالانکہ اس طرح کے معاملات میں طلاق بہت کم ہوتی ہے بہت کم کیونکہ طلاق اکثر جھگڑی کی وجہ سے ہوتی ہے ساتھ میں رہتے ہیں تب ہی جھگڑا ہوتا ہے ابھی ساتھ میں رہتے ہیں تو کہاں سے جھگڑ ہوگا لیکن پھر بھی طلاق ہو سکتی ہے خود اسی ہندوستان میں کئی قیس میں جانتا ہوں کہ طلاق ہوئی ہے لیکن بہت کم بہت کم یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ ہزاروں لاکھوں میں ایک دو ایسا ہوتا ہے یہاں آپ کے بات بتا رہا ہوں اپنے علاقے کی کہ یہاں جو سننے میں آتا ہے کتنا ہوتا اللہ بتا جانے لیکن ایسا ہزاروں میں لاکھوں میں ایک سننے میں آتا ہے اتنے سارے طلاق ہو رہے ہیں لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ شادی ہوئی اور رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق تو کوئی بات سن لیا اس کے تعلق سے کوئی ایسی بات ہو گئی لیک ہو گئی کچھ ایسی آئے بتا دیا گیا شاہر کو تو بندہ کیا کرتا ہے اس کو طلاق دے دیتا ہے تو سوال یہ کیا جاتا ہے کہ ایسی عورت کو اگر طلاق دینا ہو تو کیا یہ پتا کرنا ضروری ہے کہ وہ ہے اس کی حالت میں ہے کہ نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل پتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایسی عورت کو یعنی غیر مدخولہ کو آپ کسی بھی حالت میں طلاق دے سکتے ہیں ہم بستری والی کا تو سوالی پیدا نہیں ہوتا یہ شرط کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مدخولہ ہی نہیں تو آپ کے پاس ہی نہیں رہی دوسری بات کہ وہ پاک ہے کہ ناپاک ہے یہ بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ساری کنڈیشن تب لگائی گئے جب عورت مدخولہ ہو اور دوسری بات یہ کہ یہ شرطیں بھی اس وجہ سے لگائی گئے ہیں کیونکہ اس میں عددت ہوتی ہے اور عددت سے جڑی ہوئی یہ ساری باتیں ہوتی ہیں یعنی مدخولہ عورت کو جب طلاق دی جاتی ہے تو مدخولہ عورت کی ایک عددت ہوتی جسے اس سے کوئی گزارنا ہوتا ہے لیکن غیر مدخولہ عورت کو جو طلاق دی جاتی ہے اس کی کوئی عددت ہی نہیں طلاق دیا مسئلہ ختم چنانچہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور سے کہا سورہ عذاب آیت نمبر 45 کہ اے لوگو اگر تم مومن عورتوں سے شادی کرو فر انہیں طلاق دے دو ان کو چھونے سے پہلے یعنی ہم بستری سے پہلے دخول سے پہلے انہیں طلاق دے دو فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِن عِدَّتٍ تَعْتَدُّونَهَا تو ان عورتوں کے لئے کوئی عدد نہیں جسے تم شمار کرو تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا قرآن میں کہ غیر مدخولہ عورتوں کو اگر طلاق دی جارہی تو کوئی عدد ہی نہیں ہے جب عدد نہیں ہے تو عدد سے جڑی ہوئی کوئی شرط بھی نہیں ہے لیکن مدخولہ عورت کے بارے میں دیکھیں قرآن میں اللہ نے سور طلاق آیت نمبر ایک میں کیا کہا فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم خواتین کو طلاق دو فَتَلِّقُهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ تو ان کی عدد میں طلاق دو وَأَحْسُلْ عِدَّتَ اور عدد کو شمار کرو عدد کو شمار کرو تو دیہاں دیکھئے عدد بتائی گی یعنی ایک خاص حالت میں ان کو طلاق دینا ہے اور اس کی عدد کو شمار کرنا ہے یہ ساری باتیں مدخولہ کے بارے میں ہیں لیکن غیر مدخولہ کے بارے میں نہ عدد ہے تو اس لئے عدد سے جڑی ہوئی کوئی شرطیں بھی نہیں ہیں خلاصہ یہ کہ طلاق سے متعلق جو شرائط ہیں ان کا تعلق مدخولہ عورت سے ہے اور غیر مدخولہ عورت ہے تو آپ اس کو کبھی بھی طلاق دے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے امید ہے کہ اس سوال کا جواب آپ حضرت کے لئے واضح ہو گیا ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی اور اس کے مطابق زندگی جانے کی توفیق دے آمین رب العالمين موسیقی